پاکستان نے بھارتی دہشتگردی کے ثبوت اکوام مدہدہ کو دے دیے ارترال غازی کے تیسرے سیزن کا نشر ہونے سے قبل منفرد ریکارڈ ناظرین پاکستان کی جانب سے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کے ناقابل تردی ثبوتوں پر مشتمل فائل اکوام مدہدہ کے سیکیٹری جنرل کو پیش کر دی گئی ہے نیو یارک میں قائم اکوام مدہدہ کے ہیڈکوارٹر میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے یو این کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں دہشتگردی کے سرگرمیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے اس سے نوٹ کرنے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اور پاکستانی معیشیت کو مفلوج کرنا چاہتا ہے ہم نے سیکیٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے خلاف دہشتگردی اور تقریبی مہم روکنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں منیر اکرم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کامیابی کے ساتھ اپنی سرزمین سے دہشتگرد تنظیموں کا خاتمہ کر چکا ہے لیکن گزشتہ ماہ سے افغانستان کے غیر انتظام علاقوں سے سرحد پار دہشتگردی کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کی حملوں میں بھارت ملوث ہے لہٰذا اس بات کے نقابل تردی ثبوت اکٹھے کر لیے گئے ہیں کہ بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سلسلہ وار مہم میں ملوث ہے دستویزات کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستانی نمائندے کا کہنا تھا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف موہم میں جو اہم نکاز شامل کیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں سرحد پار حملہ کرنے کے لیے دہشتگرد قرار دی گئے تنظیموں کو فروغ دینا اور سپانسر کرنا سی پیک کو متاثر کرنے کے لیے بلوچ باغیوں کو سپانسر کرنا ٹی ٹی پی کے منتشر گروہوں کو یکچہ کر کے تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ الید کی پسندوں میں اتحاد قائم کرنا ان گروہوں کو ہتھیار گولہ برود اور آئی ایڈیز فراہم کرنا دہشتگردوں کو اہم پاکستانی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کی ذمہ داری دینا اس کے علاوہ پچاس کروڑ کی رقم مقتص کر کے سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک سیل بنایا جا رہا ہے منیر اکرم کے مطابق فائل میں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھارتی تقریبی کاروائیوں کے شواہد بھی موجود ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ٹیم پاکستان میں بھارتی تیشتگردی کی تحقیقات کر رہی ہے اور بھارتی تیشتگردی سے متعلق پاکستانی فائل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے رکن ممالک کے حوالے بھی کی جائے گی تاہم بھارت کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں وہ ہمارے ثبوت مسترد نہیں کر سکتا جبکہ بھارت کے پاس اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے پاکستانی نمائندے منیر اکرم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور بھارتی تیشتگردی کا پر امن حل نکلے سلامتی کانسل میں گزشتہ سال تین مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی عالمی برادری بھی یہی چاہتی ہے کہ دونوں اطراف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے ہماری ہمیشہ ایک ذمہ درانہ پالیسی رہی ہے اقوام متحدہ میں ایکشن لینے کا اکتیار صرف سلامتی کانسل کو حاصل ہے اور اس کے لیے سلامتی کانسل کے پانچوں مستقل عراقین میں اتفاق کے رائے ہونا بے حد ضروری ہے اسی کے ساتھ بولٹن میں آگے بڑھیں گے اور اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے ارترول غازی کے تیسرے سیزن کا نشر ہونے سے کب منفرد ریکارڈ قائم وزیر آزم پاکستان عمران خان کی فرمائش پر پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو ترجمے کے ساتھ نشر کیے جانے والے ترک ٹرامے درویلش ارترول یعنی ارترول غازی نے تیسرا سیزن شروع ہونے سے پہلے ایک نیا عزاز اپنے نام کر لیا ہے پی ٹی وی پر اب تک ارترول غازی کے مجموعی طور پر دو سیزن دکھائے جا چکے ہیں اور جلد ہی تیسرے سیزن کا آغاز ہونے جا رہا ہے تاہم ڈرامے کی مقبولیت میں روز باروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پی ٹی وی انتظامیہ کے جانب سے ارترول غازی کو جب نشر کیا گیا تو اسی وقت ایک الہدہ یوٹیوب چانل ٹی آٹی ارترول بائی پی ٹی وی کے نام سے بنایا گیا تھا جس پر ایک روڑ سبسکرائبرز ہو چکے ہیں مذکورہ چانل کو پہلے ہی دن چالیس ہزار افراد نے جبکہ محض پندرہ دن میں دس لاکھ افراد نے سبسکرائب کیا تھا اگرچہ پی ٹی وی اس یوٹیوب چانل کے ذریعے کم وقت میں زیادہ سبسکرائبرز کا عالمی ریکارڈ بنانے کا خواہش مند تھا تاہم ایسا نہیں ہو سکا لیکن اب اس چانل نے ایک نیا سنگی میل عبور کر لیا ہے اس یوٹیوب چانل کے محض سات ماہ میں سبسکرائبرز کی تدات ایک کروڑ تک جا پہنچی ہے جبکہ اسی چانل پر ڈرامی کی اپلوڈ کی جانے والی پہلی قسط کو آٹھ کروڑ تیس لاکھ افراد نے دیکھا ہے تاہم دونوں سیزنز کی تقریباً ایک سو پچاس اکسات میں سے ہر قسط کو آسطن پچاس لاکھ ویوز ملے ہیں ارترال غازی کے پہلے سیزن میں چھتر اکسات تھیں اور پہلے سیزن کی آخری قسط کو یوٹیوب پر سات اگس دو ہزار بیس کو اپلوڈ کیا گیا تھا دوسرے سیزن کی پہلی قسط کو آٹھ اگس کو ریلیس کیا گیا ارترال غازی کے دوسرے سیزن میں بھی تقریباً پہلے سیزن جتنی اپیسوڈز ہیں اور بائیس نومبر تک اس کی پچھتر اکسات کو اپلوڈ کیا جا چکا ہے ترکیش ڈرامے کو ترکی میں گیم آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے اور اس ڈرامے کو تیرہویں صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے یہ ڈراما پانچ سیزن پر مبنی ہے اس ڈرامے کو ابتدائی طور پر دو ہزار چودہ میں ٹی آر ٹی پر نشر کیا گیا تھا اور اب یہ ڈراما نیٹ فلکس میں دیگر آن لائن سٹریمنگ ویب سائٹس پر موجود ہے اسی کے ساتھ بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.live یا اس کے علاوہ ہمارے brightstarTV کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منشن کیے جا رہے ہیں اب وہاں بھی ہمیں لائک اور فالو کر سکتے ہیں take good care of yourself دیکھتے رہیں brightstarTV